جو الیکشن کمیشن نے جو آڈیو لیکس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے نون لیک کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارے حلقے کمزور تھے جدھر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کمبائنڈ ووٹ بینک ہمارے سے دگنا ہے یہ ان حلقوں کے پر انہوں نے الیکشن کروایا تھا تو یہ چنے تھے حالانکہ ہم نے تو ساروں نے ریزائن کیا ہوا ہے تو اصولاں تو سب کو سارے حلقوں پر الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے پلان کر کے ان حلقوں پر کروایا جن پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے کمزور ہیں اور پھر انہوں نے مل کے الیکشن لڑا یہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو جو پچھلا دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا تو ان پر تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اس بار انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور پھر جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا یعنی ڈیٹس چینج ہوتی گئی ہم تیاری کرتے تھے پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی پھر پتا چلا پچھلے سنڈے جی وہ اب کرانا نہیں چاہتے کہ جی پولیس نہیں ہے اچھا پہلے فلڈ کا کہہ دیا حالانکہ فلڈ آیا ہی نہیں تھا ان علاقوں میں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے تو خیر وہ ممنٹم جو بنانا تھا کہ جو آپ کیمپین کرتے ہیں وہ بنا بھی نہیں اس کے باوجود میں اس لیے اپنی قوم کا اپنے ووٹرز کا اپنے سپورٹرز کا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیٹس کو شکست دی اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا میں ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے اور پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سند میں کرتی ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمیشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنانی جا رہا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر وہ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا کہ یہ نون لیک کا خاص آدمی ہے یہ جو سکندر سلطان ہے اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور یہ جس طرح سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تیس فیصد پندرہ فیصد کینڈیڈٹس کھڑے ہی نہیں ہوئے ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس کا استعمال ایف آئی آرز کر کے نہیں کیا تو یہ جو ہوا ہے میں اب ڈمان کرتا ہوں الیکشن کمیشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن کیونکہ وہاں کوئی بائیس پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ نے سارا چار سو پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا جو کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے اب میری دوسری چیز جو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں تھا میں بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن یہ ریفرینڈم ہے ریفرینڈم کیوں ہے کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا اس سے پہلے ایک کیپی میں الیکشن ہوا تھا کرم امرخال میں ہوا تھا ملکان میں ہنگو ہنگو میں ہوا تھا ہنگو میں الیکشن ہوا ہمارا ہمارے ایک کینڈیڈٹ وفات پا گئے ادھر بھی وہ کہہ کہ کینڈیڈٹ لڑا تھا کہ میں سیمبلی میں نہیں بیٹھوں گا اور پھر اس وہ جیتا ہمارا کینڈیڈٹ پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا تو پتا تھا کہ ہم گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آکے ہمیں ووٹ دیا ہے اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشنز جا رہی ہے قوم اس اسیمبلی کو نہیں مانتی قوم اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان یہ جو ایمپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تعد ہمارے اوپر مسلط کی گئی جو کہ باہر کے ڈکٹیشنٹ کے اوپر چلتی ہے جو کہ پاکستان کی خودداری ہماری خودمختاری اس کو کمپرمائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے جس کے لیڈرز تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے جن کے انٹریسٹی پاکستان میں نہیں ہیں جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں این آر اولے کے واپس آ جاتے ہیں قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے ہمارا جو پنجاب کا بائل ایکشنز ہوئے سترہ جولائے کو اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائل ایکشن اور اس کے پاس جو مالاکرن میں ہوا سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ اور جو کل ورڈکٹ ہے جو بھی اس ملک محکوتے ہیں جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک میں ریپیٹ کرتا ہوں جن لوگوں کے اربو ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے معیشت نیچے جا رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں اربو اربو روپیہ کی ان کی چوریاں ان کی کرپشن کیسز میں ساڑھے تین سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں این آر او اور میں نہیں دوں گا ان کو میں ساڑھے تین سال کہتا گیا پہلے دن اسیمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں این آر او کے لیے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پچھا ہے ان کو این آر او دے کے دس سال میں پاکستان ان کے جو دس سال تھے چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے اور پھر جب ملک اٹھرا تھا پھر ان کو اوپر مسلط کر دیئے گئے اور پھر این آر او دلوائے ان کو اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے یہ بڑے بڑے ڈاکوں کے لئے کوئی اور قانون ہے ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ملات میں جس طرح کے ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کونسی بزنسز تھی سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے قوم نے واضح بتا دیا ہے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے ہمیں کہا جی عمران خان نے آئیسولیٹ کر دیا پاکستان کو عمران خان کی فورن پولیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں میں جب امریکہ گیا تھا جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا ہے جو جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی سب سے پوچھ لیں جنرل باجوا گئے تھے تب ان سے پوچھے کسی سے پوچھے کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائیمنسٹ کو اس طرح کی عزت دی ہے اور جب ٹرمپ نے اس سے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا تو اس کو پتا تھا یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا اس کے باوجود وہ عزت ان کی لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں نیشنسٹ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنی کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا جا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہر کے وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر ممتے کر رہے ہیں شباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو ہمیں ضرورت ہے ہم پیسے اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکتے بلاول بھٹوں چاروں طرف پھر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں سندھ کا برا حال ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں چائنہ اور ریشہ اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دی ہے کدھر گئی آپ کی ڈپلومسی اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے اور اس کے ساتھ نیوکلر پروگرام کی بات کر دی اب یہ پرانا پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا چل رہا ہے یہ انیس سو اسی کی دہائی میں یہ اسلامی بوم کا پروپاگینڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بوم نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے پاس اسلام ایک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے یہ پوری کیمپین ہے اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان دینجرس پلیس ہے اور نیوکلر پروگرام پہلے تو ان کی ڈپلومسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑھ کر دیں گے لوگوں کو پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو اب خود ہی اس آگڈار نے باہر کہا کہ ہم کرزیں نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے ستائیس ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتے تو میں یہ جب پانچ بہنے پہلے یہاں سمیہ ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے جو پہلے بینکرپٹ کر کے دو دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے سوائے نہ رو لے کوئی پروگرام نہیں تھا نظر آ رہا تھا کہ مارکٹ کو بھی سمجھ آگئے کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام نہیں ہے اور میں نے اور شوقت تری نے ہم نے واضح طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پچھایا کہ اگر یہ ایک سازش کامیاب ہو گئی یہ معاشرت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے اور خاص طور پر ان چوروں سے تو آج وہی حال ہے ہم نیچے جا رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو ہمیں جو میں نے پانچ بینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں اور وہ قیمت ادا کر دی آج یوکرین کا حال دیکھ لیں آج یوکرین کہہ رہے ہیں یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اور اس لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں میں کیوں اس اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں آقل آجائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق پھر سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں فرق اس قوم کو پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج ہماری میٹنگ ہوئی ہماری سینٹر لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اور ہم ساروں کو جو آزم سواتی سے کیا گیا ہے اس سے پہلے شباز گل سے کیا گیا اس کے اوپر میں نے شور میرے اوپر خیر کنٹیمٹ کیس بھی لگا دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا اور تب بھی میں میرا مسئلہ کسٹوڈیل ٹوچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے جو غلطی کیوں عدالت میں قانون بنے ہوئے آپ جا کے ان کے پر ایکشن لے کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو اس کو مارا ٹوچر کیا ننگا کیا وہ ایک اور جمیل فاروقی وہ بھی جنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا امران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تو لیکن جو آزم سواتی سے کیا ہے میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں یہ ذرا سنے آپ میں ساری جو آزم سواتی سے کیا ہے تین بجے صبح اس کے گھر کے اچھا ٹویٹ تھی اس کی بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آکے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تین بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے یہ ایف آئی اے کے اس کے بچوں کے اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے چار سال کی اور آٹھ سال کی ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا ایک پجتر سال کے آدمی کو اس کو مارا نوکروں کے سامنے گھر میں چیزیں توڑی اور اس کے بعد اس کو پولیس ٹیشن لے کے گئے پولیس ٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا ٹوچر کیا ٹوچر کیا اس نے عدالت میں آکے بتایا کہ اسے کیا کیے پجتر سال کے آدمی سے ملکہ سینیٹر کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے خباروں میں یہ خبر گئی اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کیوں کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے کیا یہ یہ سزا ملتی ہے سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے سارے باہر کے اخباروں میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں یہ تصور نہیں کوئی کر سکتا اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی یہ ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے فوج آرمی چیف یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے وہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں کیا پاکستان بنانا رپبلک ہے اور کیا ایک آئین ہمیں یہاں انسان کو ڈگنٹی نہیں دیتا کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا ان کے پر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک سینٹ کو پجتر سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہم نے یہ اس کے علاوہ فیصلہ کیا ہم پنجاب اور پختون ہوا کی اسیمبلی کے سپیشل سیشن کال کریں گے اس اشو کے اوپر دوسرا ہمارے سینٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے تیسرا ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے جس کے اندر نمبر ون ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوہ میں آن ٹوچر ہے اس کی اس کی آئی سی سی پی آر جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم پورا ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا جو سپیشل ریپرٹور ہے ٹوچر کے اوپر اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ یورپین یونین کی ہیومن رائٹس کا جو سپیشل ریپرزنٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹریئنز کی ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیر میں نے مجھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے کس کے ڈر سے کیا سینٹ کے چیرمن کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے کس سے ڈرے ہوئے تھے اور میں آخر میں جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے یہ آدمی نے ملکی بدنامی کر رہا ہے یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے اور یہ آدمی یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پچھایا ہے اور میں آج ڈمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو پر ایکشن لیا جائے کیونکہ اس جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جو عمران ریاض سے ہوا ہے جو یہ عرشت شریف سے ہوا جرنلس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے یہ جو دو کیسز ہوا ہیں ایک پروفیسر تھا جو شباز گیل وہ کوئی دہشتگرد نہیں تھا کوئی کرمینل نہیں تھا وہ ایک پروفیسر تھا اس سے یہ کیا ہے اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھیں اور اب ایک سینیٹرز یہ کیا ہے اس کے اوپر فوری طور پر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لے کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے یہ ملک کو نقصان پوچھا رہا ہے یہ انسان اور اسے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا اس سے اداروں کے حلاف نفرت بڑھ رہی ہے اب آخر میں میں لانگ مارچ کے اوپر آتا ہوں دیکھیں میں نے پوری انتظار یعنی پچیس میہ کے بعد پچیس میہ میں ہم نے کوشش کی کہ پورا من ایک پریشر ڈالے جائیں جو کہ گورنمنٹ کا جو اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسپٹی نہیں کر رہی کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں کبھی ایسے نہیں ہوا تو جب پبلک نہیں ایکسپٹ کر رہی اور انہوں نے یہ وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسیملی گرائی ہے اور پھر واضح آپ تو سب کو پتا چل گیا نا سائفر کا کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں کہ اب ساروں کو پتا چل گیا پہلے تو کہتے ہیں سائفر ہے ہی نہیں اب سب کو پتا چل گیا کہ سائفر ہے تو یہ بہر بیرونی پریشر بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ اور شباز شریف کو لیا ہو کیونکہ عمران خان کو اٹھانے میں تو شباز شریف نہیں آنا تھا تو یہ تو سارا باز یہ ہو گیا کہ پبلک نے یہ نہیں ایکسپٹ کیا اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشت نیچے لے گئے مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی مہنگائی کم کرنے آئے تھے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے کہ اس طرح ان کو کوئی کرزے دے دے یا کرزے معاف کروا دے دیکھیں اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے صاف اور شفاف الیکشن یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے صاف اور شفاف الیکشن جو پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئے ہیں جب تک سیاسی استقامات نہیں ہوگی استقام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ معاشد نہیں ٹھیک ہونے لگی کیونکہ معاشد تو نیچے جا رہی ہے وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے جس نے سٹیٹپنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی کہ میں جو دو ہزار کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹپنٹ دیا ہے وہ جو ہدائبہ پیپر مل کا کیس تھا کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بی بی سی کی کہ کیسے وہ کازی فیملی لنڈن میں بیٹھی تھی یہاں سے پیسے بجواتا تھا پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتے ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں ریزالٹ آپ کے سامنے ہیں ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا ہے اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے الیکشن نہیں کروائیں گے اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی یہ اب سے لے کے اکٹوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ امان تو اللہ پہ ہے میرا کامیابی تو وہ دیتا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کے پاس ہے چاند دن ہے اور اس کے بعد میں یہ نامس کر دوں گا ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری چھ میرے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں آئین کے بیچ میں رہ کے کیے ہم نے جلسے کیے ہیں پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا سترہ جولائے کا تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے اب پھر الیکشن میں بائی الیکشن جو بھی بیچ میں سب کو پتا پبلک کدھر کھڑی ہے اور یہ مارچ میں پتا چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے ایک چیز آخری میں میری بات کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر اور وہ صرف دھائی کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہاں ہے بائیس کروڑ لوگوں کا ملک اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا اس کو کون روکے گا اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو پانچ مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کیا پچاس سال میں سب سے زیادہ جو بجلی کے بل ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہوئی ہے اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئیں کیونکہ ایک پولٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے اتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا تو میں اس لیے آخر میں میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے وہ ان ساروں کو اور ان پولٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اپ زیادہ نہیں ہے ہم یہ اکٹوبر کے آگے نہیں جانے لگے ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریبا مکمل ہے اسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ انانس کر دوں گا others کیوں کو پہلے ہیں آمین ہے آپ اس عامques